مابو جندہوار مابو جندہوار مابو جندہوار مابو جندہوار مابو جندہوار اس کارکرم کے سمبانیت ادھیکچ اور لکھی سرائے جلہ جنتہ دلیو کے ادھیکچ سری رامانان منڈل جی یہاں آئے ہوئے پردیش جنتہ دلیو کے ادھیکچ سری امیش کسواہ جی پارٹی کی راستے مہا سچیو اور پورو راج سبا سدس مہترمہ کحکشا پربین جی سلطان گینج کے مانی ویدھائیک سری للیت منڈل جی پچھڑا ورگ آیوکیت سدس اربین نشاد جی پورو رجائے لکشمی کانت منڈل جی اور یہاں اپسٹھت جنتہ دلیو کے جلہ کے پردیش کے پرکھنڈ کے گاؤں کے پنچائت کے سبھی سمانیت نیتا گن اس لیے کہ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں نام اگر ایک کو کا لیں گے تو ایک ڈیڑھ سو نام لینا پڑے گا ایک ڈیڑھ سو نام لینا پڑے گا جہاں نام چھوٹ جائے گا گلتی سے امو بھولا لے لیں تو اس لیے ککروں نام نہیں لے رہے ہیں سبھی سمانیت نیتا گھر اور آپ بجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتاؤں اور بانوں سب سے پہلے ہم اپنے چھیتر میں پردیش کے ادھیاکچ امیش کسوہا جی کا پورو راج سبھا سدش مہتارما کہکشا جی کا سلطان گینج کے بیدھائیک للیت منڈل جی کا لکشمی کانت منڈل جی کا عربی نیسا جی کا سبھی کا آپ کی طرف سے لکھی سرائے کے اس کارچکرم میں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اب اندن کرتے ہیں اب بات باقی ہے آج دو کارچکرم ایک کارچکرم ہے جنہ ایک کارپوری چرچہ اور دوسرا کارچکرم ہے ماننی مکھ منتری سری نتیش کمار جی کے پرتی جاتی آدھارت گننا کرانے کے لیے ان کے پرتی آبھار بیکت کرنا ہے یہ دونوں کارچکرم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے بیہار میں اتی پچھڑے ورگ کے لوگوں کو اتی پچھڑا ورگ کو اگر سب سے پہلے کسی نے سممانت کرنے کا کام کیا ان کی پہچان دینے کا کام کیا تو ہمارے ایک سورگیے نیتا آدھرنیے جرنہے کرپوری تھاکر جی نے دیا انہوں نے سب سے پہلے راج سرکار کی سیوہ میں اتی پچھڑے ورگ کی پہچان کی اور اتی پچھڑے ورگ کو انہوں نے آرکچن دیا اور اتی پچھڑے ورگ کے روپ میں ان کی پہچان منائی بیہار میں ہی اتی پچھڑا ورگ ہے پورے دیش میں اتی پچھڑا ورگ کہیں نہیں ہے لیکن جنہ آئے کرپوری تھاکر جی کہیں اس لیے کہ مجھ کو بھی سوہگ پراتھ ہوا ہے ان کے ساتھ کام کرنے لوک دل میں ان کے ساتھ ان کے جیون کے انتیم سمیہ تک جب سے میں راج نیت میں پرویش کیا تب سے ان کے جیون کے انتیم دن تک مجھ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملی اور میں نے دیکھا ہے ان کی کسک ان کی پیڑا جو سماج میں سب سے نیچلے پیدان پر جو لوگ کھڑے ہیں اتی پیچھڑے بر کے لوگ ان پیدان پر جو لوگ کھڑے ہیں اتی پیچھڑے بر کے لوگ ان کو کیسے سسکت کیا جائے ان کو کیسے آتم نرور بنایا جائے ان کو کیسے افسر دے کے سماج کے مکھ دھارہ میں لائے لائے جائے یا ان کی پیڑا تھی اور انتیم جیون کے انتیم دن تک انہوں نے اس پیڑا کو کا نراکرن کرنے کا بھرسک پریاس کیا تو اس لیے جنہ اے کرپوری تھاکور ویچار کا ایک ویچار ہے اور اس کے بعد ہمارے نیتہ آدھرنی نتیز کمار جی بیہار کے مکھ منتری بنے اور بیہار کے جب مکھ منتری نتیز کمار جی نے جب بنے تو انہوں نے ایک ہی نعرہ دیا ایک نعرہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیہار میں نیائے کے ساتھ کی سماج کے ہر طبقے کے ساتھ نیائے طور پر جو ٹال کے لوگ ہیں جو دیارہ کے لوگ ہیں یا جو چانن کے لوگ ہیں جو اس علاقے کے پچھلے ور کے لوگ ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہیں تھا کیا کوئی آدھار بھوت سنگرکچنا کہیں سڑک تھا کیا یہ ہی دو ہزار چار کا جب ہم چناؤ لڑتے تھے تو ٹال میں جب جاتے تھے ہم تو لیک پکڑ کے جاتے تھے اب پتہ چلا کہ یہ جنی گھاڑ جانے کے جانا ہے پہنچ رہے ہیں گردارپور پہنچ رہے ہیں وہاں کیا نام ہے وہ پالی یہ ہی حال تھا آج کوئی گاؤں ہے کیا ٹال کا کوئی بھی گاؤں بچا ہے جہاں گاؤں سڑک سے نہیں چھوڑا ہے ہر گاؤں میں سڑک ہم نے دیکھا جا کے دو ہزار چار میں دو ہزار پانچ میں ہم نے جب ٹال میں ہم گھومتے تھے ہم نے دیکھا کہ برسات کے دنوں میں لوگ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اپنے گھر کے باہر چچڑی لگا کے اور اس پر سوچ کرتے تھے اور باڑ کے پانی میں ساپ اور بچھا اور یہ سب چو تہلتا رہتا تھا وہ پھن مارتا رہتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے نر کا جیون بیٹھے تھے کئی بجلی نہیں ڈیبری جلا رہے ہیں لالٹین جلا رہے ہیں اور اس لالٹین کے لائٹ میں جیون بیٹھا رہے ہیں آج آج مجھ کو خوشی ہے کہ ٹال کا کوئی گاؤں کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جہاں بجلی نہیں ٹمٹا مارا ہے بجلی نہیں چمک رہا ہے ایسا گاؤں نہیں بچا ہے دیارہ کا اور ٹال کا جہاں سڑک نہیں پہنچ گیا مانین نتیز کمار جی کا دین مانین نتیز کمار جی نے وکاس کا بیہار کے وکاس کا جو سنکلپ لیا اُس سنکلپ کا دین پچھڑے بار کے لوگ ہیں تو ہنی کے یاد ہو نا دوہیار چودہ میں نیتا آج کل دیش کے پردھان منتری بنا لکھون کی کہا لکھون بھاسند ہے لکھون کہ لکھون کی آتی پیچڑا ہم ہیں ہم اتی پیچڑا ہیں ہم اتی پیچڑے نارندر موڈی کے لوگ آپ سے آگ رکھے ہیں بھارت یہ جنتہ پارٹی کے کو اور بھارت یہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو ہم اس کے آر کے میدان سے چنوٹی دیتے ہیں یہ ساویت کر کے بتاؤ کہ نارندر موڈی اتی پیچڑا ورک سے آتا ہے ہرے نارندر موڈی تو پیچڑا ورک بھی نہیں تھے نارندر موڈی پیچڑے ورک میں بھی نہیں تھے نارندر موڈی جی جس سماج میں پیدا ہوئے اس سماج کو پیچڑا ورک میں گجرات میں سامل کیا گیا ہے سن دو ہجار میں جب اس دیش کے پردان منتری آدرنی اٹل بیہاری باج پہی تھے آتی پیچڑا کہاں سے بن گئے تو رہت ہم چائے بیشتے ہیں آج تک ہم لوگ کو پتے نہیں چلا کہ کون سٹیشن پر چائے بیشتے ہیں جالی آدمی تو ہم دیکھ میں نہیں کیے بڑے کہاں جھٹھا پارٹی ہے جالی پارٹی ہے اب پتہ یہ دو ہجار چودہ کے چناؤں میں کیا کہاں انہوں نے دو کڑوں لوگوں کو ہر سال روزگار دیں گے ہر گریب کے خاتہ میں پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے سب کالا دھن لے آئیں گے جرا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ لوگ بھی گھومتے ہیں اور بڑا بڑا کرتا پیجاما جھڑ کے گھومتے ہیں تجرہ ان سے پوچھئے نا کہ ککر ککر کھاتا میں پندرہ لاکھ پہنچے لو ان سے پوچھنا چاہیے یہ جنتہ ہے لوگ تنتر ہے اور اس لوگ تنتر میں آپ کو یہ عدھکار ہے کہ جو آپ سے غلط وعدہ کرے اس کا حساب لجئے اور اس کو سلک پر سلک پر اس کو ساف کریے یہ آپ کو پوچھنا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے نا ککر ککر کھاتا میں پندرہ لاکھ اور لکھی سرا جلہ کے کون کون آدمی کو روزگار ملے دوکڑوں لوگ کے پرتیورس روزگار دے رہا 18 کڑوں تو ملے کی چاہتی ہے 18 کڑوں میں 18 لاکھا تو حساب دے دے نہیں دے گا نہیں دے گا اس لئے کہ اس پارٹی کا نام ہے بڑکا جھٹھا پارٹی اور بڑکا جھٹھا پارٹی کا کام ہے جھوٹ کی کھیتی کرنا اور جھوٹ کی کھیتی پر یہ کرنا آج آپ سب لوگ کا پیار ملتا ہم کو سنے ملتا ہے کیوں ملتا ہے پیار اور سنے آپ ہم کو کیوں دیتے ہیں آپ کا آثیرواد آپ کا سنے ہم کو کیوں پرابط ہوتا ہے اس لئے کہ ہم آپ کے دکھ تکلیف کے ساتھ جھوڑتے ہیں آپ کے گاؤں کے ایک ایک سڑک کو دیکھتے ہیں اور اس کو انرمان کرانے کی دیشہ میں پریاس کرتے ہیں اس لئے آپ کا سنے ملتا ہے آج یہ نہیں کر رہا لو ہے جو جھوٹھا پارٹی جھوٹ بول بول کے آکے تھگا ہو وہ کرجرہ حساب لی اب آپ پتائیے آتی پچھڑے بھر کے لوگ ہم کو سفت کرنے کے لیے نتیش کمار جی نے کہا ہم سفت دیش کے کہ بھائی جاتی آدھارت گنہ کرائیے جن گنہ کرائیے تر کوئی سب کام کے لیے ٹائم نہیں ہے پردھان منتری نے کہا گریہ منتری سے یہ ملے گریہ منتری سے ملے ہم گریہ منتری جی نے کہا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہم جاتی جن گنہ نہیں کریں بھائی کے مکہ منتری مانیہ نتیش کمار جی کے نیتری تمہیں سبھی دلوں کا پرتنیدھی منڈل پردھان منتری سے ملے پردھان منتری نے کہا ہم جاتی ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے تو جن گنہ جب نہیں کرائیں گے تو بھائی سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم بھائی میں جاتی ہے آدھارت گنہ کرائیں گے جن گنہ کرانے کا ادھیکار تو راج سرکار کو نہیں ہے جن گنہ کرانے کا راج سرکار کو ادھیکار نہیں ہے لیکن گناہ کرانے کا ادھکار راج سرکار کو ہے اور اس لیے مکہ منتری نتیز کمار جی نے جاتی آدھارت گناہ کرانے کا کام اور جب جاتی آدھارت گناہ شروع ہوا تو ان کو چلپوں لگا خجلی ہونے لگا دہ میں اور دہ میں جب خجلی ہونے لگا ان لوگوں کو لگا کہ بھائی نتیز کمار جی تو پورا سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نگر نکائے کے چناؤں ہو رہا تھا نگر نکائے کے چناؤں میں نتیز کمار جی نے جو دو ہزار سات میں دو ہزار سات میں نگر نکائے کے چناؤں میں جو عطی پچھلے ور کو انہوں نے آرکشن دیا تھا 20% کا اس آرکشن کو چیلنج کیا ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا چناؤں کو اور سب بھاڑپا کے نیتا جتنے تھے دیش بھر کے ٹانگ رہے تھے دونوں پیر اٹھا کے چلا رہے تھے اکار رہے تھے نگر نکائے کا چناؤں نہیں ہوگا اور آرکشن کے ساتھ نگر نکائے کا چناؤں سب سے پہلے نیتیز کمار جی دو ہزار پانچ میں ہے ابھی ہم نے کہا کہ نیای کے ساتھ بھی کہا سب سے نیچلے پیچھلے پیدان میں جو لوگ کھڑے ہیں ان سب کو سسکت کرنے کا کام نیتیز کمار جی نے کیا اور تھی پیچھلے بار کو 20% کا آرکشن دیا انہوں نے انہوں نے جاتی جن جاتی کو آرکشن دیا انہوں نے اور 50% مہلاؤں کو آرکشن انہوں نے دیا مہلہ سسکت کرن کے ماملے میں بیہار دیش بھر میں ایک نمبر پر ہے اور ایک نمبر پر ہے انہوں نے دیا یہ سب سے نیچلے پیچھلے پیدان میں کھڑے تھے تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ بھائی نیتیز کمار جی تو بڑا بھاری کام کیے ہیں نیتیز کمار جی تو بڑا بھاری طاقت ہے اتی پیچھلہ ورگ آئے اور اتی پیچھلہ ورگ ان کی طاقت ہے اور اسی طاقت کو توڑنے کے لیے اسی طاقت کو توڑنے کے لیے 2014 میں نریندر موڈی اتی پیچھلہ بن گئے نریندر موڈی اتی پیچھلہ بن گئے صرف نتیز کمار جی کے طاقت کو توڑنے کی جبکہ ہم نے بتایا آپ کو کیوں پچھلا ورگ میں بھی نہیں تھے دو ہجار میں پچھلا ورگ میں سامل ہوئے تاکہ پچھلا کہاں سے ہو گئے لیکن نتیز کمار جی سے بھائی تھا آج بھی ان کو بھائی آج دیکھیں ہم اخوار چھتیس گڑھ میں اس دیش کے گریح منتری کا بھاسن کہ ہم جاتیے جنگنہ کے خلاف نہیں ہیں ارے جاتیے جنگنہ کے خلاف نہیں ہے دیش کے گریح منتری جی تو اعلان کریے کہ ہم پورے دیش میں جاتیے جنگنہ کرائیں گے اگر ساس ہے تو اعلان کریے اگر ہوتی پچھلے ور کو نیائے دینا چاہتے ہیں اعلان کریے نہیں کریے گا نہیں کریے گا اس لیے کہ آپ کی عادت ہے آپ کا یہ بھدرت ہے کہ بادہ کریے گا چناؤ میں اور چناؤ کے بعد کہہ دیجئے گا کہ ارے وہ تو جملہ تھا ایسا جملہ تو چناؤ میں کہا جاتا ہے جیسے دوکڑوں روزگار اور دس لاکھ روپیہ کے بارے میں آپ نے کہا دیا تو وہ ایسے ہی کام کریے گا تو یہ سب پڑکا تھگ پارٹی ہے جھٹھا پارٹی ہے یہ سب سے ستر کرنے کی جرورت ہے لیکن آج نتیس کمار جی نے بحار میں جاتی آدھارت گھننا کرائی اور جاتی آدھارت گھننا کی ریپورٹ پرکاسی تو گئی جب جاتی آدھارت گھننا שروہ ہوا تو پھر پٹنا ہائی کوٹ میں مقدمہ ہوا پھر پٹنا ہائی کوٹ میں مقدمہ ہوا اور اس کو رोکنے کا پریاز کیا گیا پٹنا ہائی کوٹ نے ایک مہینہ کے لیے رोک دیا روک بھی دیا لیکن جب انتیم سنوائی پٹنا ہائی کوٹ نے کیا تو پٹنا ہائی کورٹ نے کہا صحیح ہے راج سرکار کو پورا عدھکار ہے اپنے راج کے اندر پچھلے لوگوں کے لیے نیتی بنانے کا عدھکار ان کو اور بھنی کام شروع ہوا چلے گئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ چلے گئے تو سپریم کورٹ نے مانی اجج نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے بھائی اس میں کیا برائی ہے راج سرکار اگر کرا رہی ہے بیہار کی سرکار اگر کرا رہی ہے تو کیا دکت ہے آپ سرکار نیتی بنائے گی جو پچھڑے لوگ ہیں ان کو آگے کرے گی تو نہیں مانے دو ڈیٹ ٹائم لیے اور تیسرا ڈیٹ میں بھارت سرکار کے وکیل وہاں کھڑا ہوگے اب بھارت سرکار کے وکیل نے کھڑا ہوکے کہا کہ نہیں ہے کہ سب ہم سنتے رہیں گے تو اس نے کہا کہ روک دیجئے اس نے کہا ایک دم نہیں روکیں گے اور آس تک نہیں رکا اور جاتی آدھارت گنہ بیہار میں ہوئی اس کی ریپورٹ پرکاسیت ہوئی اور کل سے بیدھان سبھا کا سطر سروح ہو رہا ہے نیتیز کمار جی بیدھان سبھا میں ریپورٹ پیس کریں گے اور پیس کرنے کے بعد جو آگے کی نیتی بنانی ہے اس کی نیتی بھی بنائیں گے ان کو سسکت کرنے کی نیتی بنائیں گے یہ سب کام کر رہے ہیں نیتیز کمار اور صرف ایک بات اور بتا دیتے ہیں بہت بھرم پھیلائے جا رہا ہے سماج میں بہت طرح کا بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ جاتی آدھارت گنہ جو ہے اس سے اگڑا پچھڑا طرح طرح کا بات کر رہا ہے نہیں نیتیز کمار جی نے جو گنہ کرائی ہے اس گنہ میں جو آرثک روپ سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی گنتی ہوئی ہے اور ان کا بھی ریپورٹ کل دیکھ لیے گا بیدان صبح میں پیس ہوگا اور تب آپ لوگ جان جائے گا اس کی بھی گنہ اس لئے کہ نیتیز کمار جی کا ماننا ہے کہ ہم نیائے کے ساتھ اگر وکاس کا وعدہ ہم نے کیا ہے تو سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ہم نیائے کریں گے سماج کے ہر ور کے ساتھ نیائے کریں گے سب کے اتھان کے لیے ہم کام کریں گے تو اس لئے اس جاتی آدھاریت گنہ سے سماج کے سب ہی طبقے کے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے اس لئے اس لئے اس لئے غلط فہمی میں مت پڑھئے گا اس لئے بھاجپا کا دوس پرچار ہے بھاجپا کا دوس پرچار ہے ترہ ترہ کا پرچار کرتا رہتے ہیں ترہ ترہ کا پرچار کرتے رہتے ہیں کبھی کہیں گے کہ بھائی نیتیز کمارا للن سنگھ میں بڑا ٹھن گیا یہی میڈیا و فیڈیا والے ان کا نہیں ہے یہ سب جو یہاں کھڑے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہے یہ سب بیچارے تو یہاں سے ٹھیکے ان کا مالک سب بھی آئی ایڈی کا در دکھا دکھا کے اس کا چاوی کستے رہتا ہے تو یہاں سے بھیجیں گے وہاں سے کاٹ کٹ کر دیا جائے تو کبھی چلے گا کہ نیتیز کمارا للن سنگھ میں بھاری مت بھید ہے تو کبھی چلے گا کہ یہ نیتیز کمار جی کی پارٹی ہے ہم سب لوگ جو اب اس کمار جی کی پارٹی ہے کہاں گوا گفلت میں میڈیا وارے لوگ پڑے ہوئے ہو بھئی یہ سب کرتے رہیے کچھ نہیں ہوگا یہ کوئی دیکھتے نہیں ہے گاؤں میں کی ہو بھائی دودھ درد ہو اوپر سکھا پر ٹانگ دھو اوکرہ میں جورند دھو اجورند دھو تو دہی جب جم جب جائتا ہے تو سونا لگا ہی نا لگا ہے کیا نہیں لگا ہے سونا دہی ارے سونا دہیا جم جائے تو مہکا ہی نا تو جب سونا مہکا ہی تو بلائی نیچے کھڑا رہتا ہے یہ پھر میں کیا اب گرتو ہی سکھوا ہی سکھوا گرتو پھاٹ سے سب چھالی سونا کھا جائیں گے ارے بلائی کے بھاگ سے سکھا نہیں ٹوٹے گا بیہار میں نتیز کمار جی کی سرکار ہے نتیز کمار جی کی طاقت ہے اور جہاں نتیز کمار جی رہیں گے بیہار کی جنتہ ان کے ساتھ رہے گی تو اس لئے ساتھیوں ہم آپ سب سے آگرہ کریں کہ یہ بڑکا جھوٹھا پارٹی اور ان لوگوں کے چکر میں مت پڑھئے گا ان لوگوں کے چکر میں مت پڑھئے گا سترک رہیے سابدھان رہیے اور نتیز کمار جی کی نتیز کمار جی کا ہاتھ کو مجبوت کریں اب دیکھیں روجگار دینے کے معاملے میں کیا ہو آپ تو کہے بھائی نریندر مودی جی کہے کہ دو کڑھو لوگوں کو پرتیباس روجگار دیں گے کہ ایکوں کو ملا بھائی کس رہے ہیں میرے روجگار ایکوں کو نہیں ملا اور نتیز کمار جی نے کہا کہ دس گاندی میدان میں کہا کہ بیس لاکھ لوگوں کو روجگار دیں گے دیکھیں روج روجگار ہونا کہیں آج تک دیس میں سنیں دیس میں نتیز کمار جی نے دو نومبر کو اتحاس رجا ہے ایک لاکھ بیس ہجار نوجوانوں کو کھڑا کر کے انہوں نے نیوکتی پتر دیا ہے آج تک اس دیس میں کبھی نہیں ہوا ایک کلور بیس لاکھ لوگوں کو ستر ہجار بیہار پولیس میں بہا لی ہوئی اور ایک لاکھ بیس ہجار کیا اور سکھکوں کی نیوکتی کا بھی گیاپن نکل گیا تو اڑھائی لاکھ سکھٹ بڑ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کہ بڑا بھاری کام کر رہے ہیں آپ روجگار کہاں سے دیجئے گا بھئیہ آپ تو روجگار جو ہو مل رہا تھا وہ بھی بند کر دیئے آپ ریلوے میں روجگار بند گئے آپ سینہ میں روجگار بند کر دیئے یہ اگنی بیر بنا دیئے اگنی بیر بنا کے آپ اس دیش کے نوجوانوں کو تھگنے کا کام کر رہے ہیں اس دیش کے نوجوانوں کو تھگ رہے ہیں کیا ہے اگنی بیر ابھی دیکھا کہ دو اگنی بیر سہید ہوا اس کو سہید کا درجہ بھی نہیں دے رہے باقی تو چار سال میں نوکری سے جو نکال دیجئے گا وہ تو الگ بات ہے وہ تو نکال ہی دیجئے گا لیکن آج اگر وہ سیما پر لڑتے ہوئے سہید ہو گیا تو اس کو سہید کا درجہ بھی نہیں دے رہے کونسا پاپ کر رہے ہیں کونسا کام کر رہے ہیں ہاں دو آدمی کو رجگار دے رہے ہیں اس دیش کا ہوای اڈا اس دیش کا ریلوے سٹیشن اس دیش کی جتنی سمپتی ہے بندرگاہ سب بیچ رہے ہیں سب خرید رہا ہے کون خرید رہا ہے پورا دیش جان رہا ہے پورا دیش جان رہا ہے اور آنے والے سمائے میں سب کا حساب چکتا کرے گا جب آپ بھاجپا کے لوگ آئیں گے تو پوچھئے گا ان سے کہیے گا کہ اجوالہ یوجنہ میں بڑی سلینڈر باتے کہ اجوالہ یوجنہ میں بھاری سلینڈر باتے ابھی جا کے دیکھئے گا گوہ میں کہ کیا گو سلینڈر اجوالہ یوجنہ کا جل رہا کوئی نہیں جلا رہا کوئی گریب چودہ سو روپے کا سلینڈر نہیں کھرید سکتا اس لئے کی دیش میں مہنگائی بڑھ گئی اور دیش میں مہنگائی چرم سیمہ پر ہے آئی عثمان بھارت پانچ لاکھ روپے یا سب کو علاج کے لئے بھی ملے گا ایک کوئی نہیں ملتا ہے کہ کرو ملوہا لکھ اسرائے میں آئی عثمان بھارت میں ملوہا کہ کرو ایک کوئی آدمی بتا دیجئے ہاں تو ٹھاکے کوئی نہیں ملا یہ ٹھگنے کا کام کیوں کرتے ہیں اس دیش کے لوگوں کو ٹھگنے کا کام کیوں کرتے ہیں اس دیش کے گریبوں کو ٹھگنے کا کام کیوں کرتے ہیں اس دیش کے گریبوں کو ٹھگ رہے ہیں اس دیش کے نوجوانوں کو ٹھگ رہے ہیں اور آپ پھر ٹھگائیتی کے لئے دوہجار چوبیس میں آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دے دیجئے دوہجار چوبیس میں تو ہم بیس میں بیس عصرہ ستھان پر پہنچ جائیں گے کوئی آپ آپ کے پاکٹ میں اللہ او دن کا چراغ ہے کیا مہنگائی دیش میں اتنا بڑا رہا ہے کہاں سے درچہ میں اور مانیے مکھ منتری جی کے پرتی آبھار ویکت کرنے کے اس کارچکرم میں ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں اور مانیے مکھ منتری جی کے پرتی آبھار ویکت کرتے ہیں کہ آپ نے جاتی آدھارت گنہ کرا کے اس راج کے اتھی پچھڑے ور کے لوگوں کو اس راج کی مہلاوں کو اس راج کے آرطک گروپ سے پچھڑے لوگوں کو سمپن کرنے کے لیے جو نیتی بنانے کا اور ان کی گنہ کرانے کا فیصلہ کیا اس کے لیے ہم آپ کے پرتی آبھار ویکت کرتے ہیں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ نیتی اس کمار جی کی طاقت اور سکتی بنے رہیے گا آپ کے ہت کے ساتھ دو دنیا کا کوئی طاقت کھلوال نہیں کر سکتا ہے یہی آگرہ اور اپیل کرتے ہوئے ہم اپنی بات سمحب کرتے ہیں بہت بہت موسیقا